اسلام علیکم اور یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے قلب سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ تو یہ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا ہے بچوں کا بنا کے ان کو پہلے دے دیا تھا ہزبن کا بھی ان کو دے دیا تھا تو ابھی میں کروں گی اور اس کے بعد یہ دوپہر کا کھانا بنا رہی ہوں دوپہر کے کھانا میں میں بنا رہی ہوں بیف میرا ہزبن کافی شوک سے کھاتے تو پلان تو یہی تھا کہ آلو انڈ جو شوروے والے اتنوں وہ بناوں گی تو ہزبن نے بولا کہ نہیں مجھے یہ بنا کے دو اور میں نے پھر ان کے لیے تھوڑا سا گوشٹ ڈالیا ساتھ میں آلو جوے نا کافی ڈالیا تھے کیونکہ بچے شوروے والا گوشٹ جوے نا صحیح سے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو پہلے میں نے پریشر کوکر میں میں نے تھوڑا سا بوئل کر لیا تھا اسے بیس میٹ کے لیے پریشر لگا دیا تھا تو ساتھ میں پیاز ایڈ کر دیا تھے ساتھ ہی میں نے لہسن ایڈ کر دیا اور پھر میں نے کڑھائی میں بعد میں ایڈ کیا تھا تو اس میں تھوڑا سا ایل ڈال کے ابھی بھون لیا ہے اور اس میں ابھی میں آلو ڈال دوں گی اور بس ابھی بھون لوں گی صحیح سے تو یہاں پر میں یہ ہری مرچیں جو ہے نا یہ میں اس میں پیس رہی ہوں یہ چوپر میں نیو لے کی آئی تھی بازار سے تو میرے مجھے تو یہ تھا کہ صحیح کام کرے گا پھر اتنا خاص نہیں تھا کہ جیسے نا بہت یہ ہینڈ چوپر ہے جو خاص سے مطلب پیس لیتا ہے بندہ مسالہ جو بھی اس میں کیمہ بھی بن جاتا ہے کیمہ تو میں نے بنا کر دیکھا تھا اتنا نہیں بنا مطلب تھوڑا محنت کرنی بڑتی ہے پھر جا کے کیمہ بنتا ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ اتنا بس بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اور نہ بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے بس صحیح ہے مطلب نگرمل گزارا صحیح ہے مطلب گزارے لائک ہے اور بس یہ پھر میں نے اوپر سے نا موبیل کی بیٹری بھی ختم تھی تو یہ دیکھیں اندھیرہ اندھیرہ سا آرہا ہے ویڈیو صحیح نہیں آرہی تو جیسے بھی پھر میں نے تھوڑی بہت پیناہ لی ویڈیو آج ویڈیو بنانے کا پتہ نہیں دلی نہیں کر رہا تھا اور بس دو دن دن سے ایسے نا بیوز بھی صحیح نہیں آرہے اور ابھی دل نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کا تو پھر میں نے ہمت کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور دل تو بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ فائدہ ہی نہیں ہے ویوز تو آ نہیں رہے اور اوپر سے اتنی محنت کر کے ویڈیو بناو خیر میں نے تھوڑی سی پھر بنا لی جتنی مجھ سے بنی میں نے اتنی بنا لی ہے اور تو ابھی یہاں میں نے بھون لیا اس کو منسا لے کر اور ابھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی پانی جتنا مجھے ضرورت ہے اتنا میں ایڈ کر لوں گی پانی میں نے زیادہ ہی ایڈ کیا کیونکہ یہ کم ہو جائے گا جب ہم اسے تو بس ابھی میں نے ڈی شاوٹ کر لیا تھا اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا کافی خوشک کر لیا تھا تھوڑا سا شوربہ رہ گیا تھا اور بس یہ ریڈی ہو گیا تو ابھی میں نے ساتھ میں پالک بھی بنائی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو بڑا گوشت نہیں کھاتے ہمارے تو میں نے پھر پالک بھی ساتھ ہی بنا لیا اور یہ ایک پیاز لیا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے ابھی گولڈن براؤن کروں گی یہ پالک جو ہے نا میری امی نے جو بھیجی تھی یہ تو میں نے اس کو ایسے سیف کیا تھا کہ یہ حراب بھی نہیں ہوئی تو میں دکھانا بھول گئی تھا جیسے اس کو پیہ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ڈبی میں میں نے پیہ کر کے دھوک اچھی سے سے خوش کر لیا تھا اور بعد میں اس کو میں نے ایک ڈبی میں مطلب بند کر کے سعی سے رکھ دیا تھا تو یہ اتنی فریش تھی لگی نہیں رہی تھی کہ یہ ہفتہ ایک پ Really 보여드�ی تھی گی پڑھی ہوئی ابھی تک یہ بلکل فریش تھی تو آپ لوگ بھی دیکھ لینا جب میں اس میں ڈال لوں گے ایڈ کروں گی تو آپ لوگ بھی دیکھنا کتنی فریش ہے یہ پالک تو مجھے پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی فریش رہ جاتی ہے ہاں شوپر میں بلکل خراب ہو جاتی آپ لوگ یہاں سے کبھی بھی سیف کرنی ہو چیزیں تو میں ایک الگ سے ایسی ویڈیو بناوں گی یہ پیسٹ بغیرہ بھی بناوں گی اس کا ہری میرچے الہسن ادھر کا پیسٹ بناوں گی ابھی میں ابھی رمضان بھی آ رہے نا تو پھر یہ ایک کے بنا کے رکھ لیں نا بندہ تو تھوڑی محنت کم کرنی پڑتی ہے کیونکہ رمضان میں پھر روزہ بھی رکھنا اور پھر گھر کے کام اور عبادت جو ہے اس میں پھر تھوڑا ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے اور پھر بس ایسے کام جو ہے نا پہلی رمضان سے جیسے رمضان آنے ہو نا تو ایک دو دن پہلے ہی میں کر لیتی ہوں کیونکہ پھر مسئلہ نہیں ہوتا تو چٹنیاں وغیرہ جو بھی بنانی ہے وہ بھی بناوں گی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی میں اور یہاں پر میں نے حلو وغیرہ ڈال دی ہیں اس میں اور یہ دیکھیں یہ پالک ہے اس کو میں دھوک اٹ کر رہی ہوں پھر بھی میں نے ایک بات دھولی تھی تو کے پہلے ہی میں نے خوش کی ہوئی تھی بعد میں میں نے اس کو دھولی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فریش ہے یہ لگی نہیں رہی کہ یہ ایک ہفتہ پورانی ہے ہفتے سے بھی زیادہ ٹائم ہی ہو گیا ہے ہفتہ تو نہیں خیر زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل فریش ہے اور جیسے ہی مجھے تو یہ تھا کہ میں نے کافی دنوں کے چیک نہیں کیا یہ نہ خراب ہو گئی ہو تو یہ بلکل فریش تھی تو ابھی میں نے بنا لیا ہے کیونکہ پڑی پڑی چیز پھر زیادہ ٹائم نہیں رکھنی چاہیے تو میں نے بنا لیا ہے میں نے سوچا کہ جس کا بھی دل کر رہے گا تو وہ کھا لے گا اور یہ کہ اتنی مزے کی بنتی ہے یہ ہم لوگ کھاتے تو کم ہی میں بناتی بھی بہت کام ہوں کیونکہ گھر میں زیادہ پسند نہیں کرتے جب بناوں تو پھر بہت شوک سے کھاتے ہیں اگر اس میں چیکن یا گوشت بھی ایڈ ہوتا تو زیادہ مزے کی بنتی اور بس یہ بن کے ریڈی ہو گئی تھی تو ابھی میں ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو اگر آپ کو ہماری ویڈی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ